موسیقی یہاں ہے 23 ستمبر کی صبح اور ہم ہیں بھوگول کے اس گھر میں جس کے چاروں دیوال کے دروازے اتر ہی کھلتے ہیں اور ہم ہیں چھوٹے بھائی کمکرن کے آج دن کی شروعات ہو رہی ہے چھا مہینے کا دن ہوگا تو آپ بتائیے ہاں کہاں آپ ہیں ساؤتھ پول پر گھر یہاں ہے اور یہاں پر چھا مہینے کا دن شروع ہوتا ہے 23 ستمبر سے اور سماپت ہوتا ہے 21 مارچ کو کسی بھی دیوال سے باہر نکلنے پر شریر ٹھٹ ہو جاتی ہے کیوں کہ یہ مہادیوپ ہے انٹ آرکٹ کیا آرکٹک نہیں ہے آرکٹک تو ایک مہا ساغر ہے جو کی پردھیبی کے اترہی دھروپ پریشتیت ہے یہاں ہے ہم جہاں ابھی ہیں انٹی آرکٹک اور آرکٹک کی ویلو سارے چھا 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 دیگری continent of world اور سب سے تیج پاؤنے یہیں چل رہی ہیں windiest continent اور اس پر چھا مہنے کا دن اور چھا مہنے کی رات ہوتی ہے اس طرح سے آئیے ہم لوگ انٹ آرکٹک مہادیوپ یہ مہادیوپ ہے اور یہ پٹھار کا بنا ہوا ہے جبکہ آرکٹک میں ہم لوگ ریج اور بیسین دیکھے تھے یہاں پر ماؤنٹین پیکس ہوں گے اور مائسیف ہوں گی اور پلیٹو ہوں گے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ انٹ آرکٹک continent کی لوکیشن تو بھی آپ نے سمجھ لیا ساؤتھ پول پر ہے اور اس کا ایریہ ایک کروڑ چالیس لاگ ور کلومیٹر ہے لگ بھگ اتنا ہی جتنا کی اتر میں آرکٹک سی کا ہے کیوں نہ ہو آرکٹک پوشن بھی آرکٹک سرکل دوارا گیرہ تھا اور انٹ آرکٹک continent بھی انٹ آرکٹک سرکل دوارا گیرہ ہے انٹ آرکٹک ورط دوارا گیرہ ہے اب انٹ آرکٹک ورط کہاں پر ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لی جیے یہ ہے انٹ آرکٹک ورط لیکن کیا انٹ آرکٹک continent جو لائنڈ پارٹ ہے کیا اس کے باہر انٹ آرکٹک ورط ہے یا اسی پر ہے یا اس کے اندر ہے اس کو جی بھر کر مانچتر میں دیکھ لی جیے تو اتر ہوگا انٹ آرکٹک continent کی باہر انٹ آرکٹک ورط ہے ارث اس میں مہا ساگر بھی چاروں طرف سے ہیں تو آپ کو بتانا ہوگا کہ یہ کون مہا ساگر کے بھاگ ہیں یہاں پر آپ zero degree دیکھ رہے ہیں zero degree کا مطلب south pole سے اتر جانے پر zero degree پر کون سا مہا ساگر ہونا چاہیے تو آپ world کے map پر دیکھنے سے آس پس ہو رہا ہوگا کہ ہونا چاہیے south Atlantic ocean اس کا مطلب کہ یہ Atlantic ocean کا part ہے اور Antarctic سرکل کے دکھن میں south Atlantic کا ہی بھاگ ہے اس میں کیا Indian ocean کا بھی water کسی طرف ہوگا کیا آپ بتائیے کن دیشانتروں کے بیچ ہوگا تو پرشنٹہ ہے کہ اگر آپ India location اس میں بتا دیں تو Indian ocean آپ بتا سکتے ہیں دیکھتے ہیں India کی location اس figure میں آپ بتا لیتے ہیں کہ نہیں یہ 0 degree نہ east ہے نہ west ہے یہاں 90 degree east لکھا ہے اور 90 degree west اس لئے south pole لکھا ہے تیسے civil میں پوچھا گیا تھا کہ India کس سیکٹر میں پڑے گا a b c d تو اتر آسان سا ہے اگر India کا longitudinal extent دیش آنتری بستار آپ کو پتا ہے جو 68 degree 7 minute پور اب سے اور 97 degree 25 minute پور اب ہے تو اتر یہ ہوگا لیکن UPSC کبھی کبھی داؤ کھر سکتا ہے a b b c d d a ایسا پوچھ سکتا ہے تو اس کے اتر کے لئے آپ تیار رہے ہیں a اور b india یہ بڑھے گا اس میں south pole لکھا ہوا ہے اور آپ اس map کو سمجھنے کے لئے جیسا کہ آپ اب بھیست ہیں دنیا کو north pole south pole south میں کر کے دیکھنے لیکن آپ کو Antarctic continent کو پڑھنے کے لئے سیر ساسن کرنا ہوگا سر نیچے کریے دونوں پیر اوپر کریے یا تو پرثیبی کو ہی اوپر اٹھا لیے اور پرثیبی کو جب اوپر اٹھا لیں گے تو آپ کا یہ zero degree جب ادھر سے photo کھیچیں گے تو zero degree کے ٹھیک opposite میں 180 degree ہوگی اور zero degree کے ٹھیک داہنے طرف east پڑے گا 90 degree east اور اس کے west میں 90 west اس طرح سے ایک تصویر جو اوپر کے آئے گی اگر اس درش سے اس کو دیکھیں گے انٹار کٹ کیا کانٹیننٹ کو تب آپ کو اس کی astronomical position clear ہوگی تو آپ اس کی astronomical position میں انڈیا کی location دیکھ لیے اس کا مطلب کہ انڈیا نوشن یہ کہیں پڑے گا کوئی ضروری ہے کہ UPSC انڈیا ہی پوچھے نہیں وہ بریٹین بھی پوچھ سکتا ہے بریٹین کہاں پڑے گا تو بریٹین ٹھیک اس سائیڈ میں پڑے گا zero degree پھر پوچھ سکتا ہے نارد آمیرکا ساؤت آمیرکا کدھر پڑے گے تو zero سے پسچم ادھر پڑے گے ارثات نارد آمیرکا جانے کے لیے ساؤت پول سے کس دشا میں آپ کو جانا ہوگا پسچم نہ نہیں سوچ کے بتائیے گا یہ ہوگا اتر ہم لوگ اس گھر میں گھوش کے بات کر رہے ہیں جس کے سب درواز اتر ہی کھلتے ہیں اب آپ سے پوچھا گیا آسٹریلیا کی سیکٹر میں پڑے گا تو آسٹریلیا ادھر پڑے گا ایک سو سی سی میں لیکن ایک سو سی کا مطلب کہ یہ ایک سو سی 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 ہوگا کی ویس کو اس آسٹریلومیکل ویو سے جاری آپ دیکھ لیں گے تو یہاں پر آپ کا کانشپٹ کلیر رہے گا ایک آسٹریلومیکل گتھی کامپلیکسٹی اور ہے کہ سن پہلے پورا میں ادھے ہوتا ہے پرشم میں پرشم 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 دیکھتے آئے ہیں پورا میں ادھے ہوتا ہے اردھات پہلے نائنٹی ڈگری ایسٹ پرودے ہوگا انڈیا میں سانزائج ہوگا اس کے بعد بریٹین میں ہوگا کیوں کیوں کی پرشم پرشم سے پورا گھومتی ہے اور سورج پورا سے پرشم بڑھتا ہے تو یہاں پر پرشم پرشم سے پورا گھوم رہی تو پرشم سے پورا میں سیکھ چکے ہیں پردھوی اپنے ایکسس پر انٹی کلاکوائز جھومتی ہے تو کہاں رہا انٹی کلاکوائز کلاک گھاڑی کی سوئی تو بارہ کے بعد ایک دو تین چار ایسے چلتی ہے یہ تو کلاکوائز ہو گیا اور پردھوی تو یہاں کلاکوائز چل رہی ہے تو اس کا مطلب کانسپٹ ہمارا گڑھ بڑھ جا رہا ہے نہیں صحیح ہے بس سیرساسن کر لیجئے سر نیچے کر لیجئے ادوانو پیر اوپر اپڑھی انٹر کٹی کانٹین کو تیس لیے کتاب میں جو لکھا ہوا ہے پردھوی اپنے اکش پر نار پول کے سندر میں انٹی کلاکوائز پر کلاکوائی گھومتی ہے یہ بھی ایک ستھ ہے یا نہ سیکھنے کی بات ہے نہ پڑھنے کی بات ہے نہ سکھانے کی بات ہے ایکیوال منان اور چندھن کی بات ہے بھوجین و پرانت رات میں آپ کل پنا میں اس کو پا سکتے ہیں آئیس تتھے کو اپنے دماغ میں اسپسٹ کر سکتے ہیں اور UPSC کے داؤں بڑے انوکھے اور نیرالے ہوتے ہیں اس کو ساؤت پول لکھا ہے اس کو اگر نارت پول یہیں لکھ دے تو کیا اس میں کوئی چینج کرنا ہوگا یا صحیح رہے گا چینج کرنا پڑے گا بس E یہاں رکھ دیجئے W یہاں گھر کو ایسا پیج بنا کے یا ایسا ہی پیج بنا کے اس کو گلوپ پر نیچے سے لگاتے ہیں تو یہ سٹی بیٹھ جائے گا ایسا ہی ایک اور پیج بنا کر کے اس کو نارت پول پر رکھئے نارت پول پر 0 پر 0 180 پر 180 تو آپ دیکھ لیں گے کہ نارت پول کے سندر میں یہاں W ہو جائے گا یہاں E ہو جائے گا ساؤت پول کے سندر میں یہ ٹھیک اس لیے یہ منان چنتن کی اپ ایک چھا کرتا ہے اور اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھ دی جیے کیونکہ جہاں نہ جائے روی وہاں جائے UPSC اب UPSC کی نگاہ آئی سی جگہ پر پہنچ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ Antarktica continent کا area 1 کروڑ 40 لاک وار کلومیٹر ہے اردھا چھتر فل میں یا لگ بھگ آرکٹ اوشن کے برابر ہے پھر سیکھ رہے تھے کہ اس میں تین مہا ساگر ہیں ایک South Atlantic پھر یہاں پہ 90 degree کے پاس یہ ہوگا South Indian Ocean اور اس سائیڈ میں ہوگا South Pacific Ocean اس لیے 3 Southern Ocean آپ کو میپ میں دکھانا ہو 3 دکشنی مہا ساگر تو یہی ہے یہی کا مطلب کہاں پر ہے جو Antarktica سرکل ہے اسی سرکل کے پاس کے چھیتر کو 3 Southern continent کہا جاتا ہے پاس مطلب کیا ہوا پاس مطلب اس کے باہر کا کی اس کے اندر کا ایک جیکٹ آپ کو انتر جاننے کی ضرورت ہے تو 3 Southern Oceans آپ کا یہ Antarktica سرکل کے South کا یہ والا پارٹ یہ والا نارت کا نہیں نارت میں تو یہ آپ Antarktica Ocean کی Southern Limit ہوگی یہ یہ سو جاتا ہے Southern Oceans Southern Oceans کا پارٹ 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 ہے یہ Southern Oceans مطلب Antarktica Circle کے South والا پارٹ تو یہ رہا Antarktica Circle اور Southern Oceans Southern Oceans کو plural لکھا جاتا ہے اور ایک چیز اور ہے area میں یہ fifth largest continent آپ world ہے اس کی اگر آپ سکل دیکھیں Antarktica continent کی تو کسی continent سے تو ملتی جلتی ہوگی سوچئے کیا نارد امریکہ سے ملتی ہے ساؤ امریکہ افریقہ ایسیا کسی سے نہیں آسٹریلیا سے کیوں نہ ملے کیونکہ دونوں جڑو بھائی ہیں یہی تو ہیں بالی اور شگریو یہی تو ہیں ہم سکل مہادیوب identical continent اور اگر جیولوجسٹ کی بات مانے تو آسٹریلیا اگر جاگرفر کی بات مانے تو آسٹریلیا یہی کہیں تو ہے 180 degree کے اسپاس فسچم میں اور آسٹریلیا میں اتر میں کے پی آرک پیننسولہ ہے اور دکشن میں تسمان پیننسولہ ہے اور اگر کے پی آرک یا تسمان دونوں میں سے کسی ایک کلہ کے یہاں بیٹھا دیں تیک دم سیٹ ہو جائے گا اتر دیجئے آپ بتائیے تسمان کو یہاں بیٹھائیں گے یا کے پی آرک کو تو تسمان دکشن میں ہے اور یہ دکشن میں ہے جب کی کے پی آرک آسٹریلیا کے اتر میں ہے جس کو آسٹریلیا کا بھارت کیوں کہا جاتا ہے اس کی چرچہ ہم آسٹریلیا میں کریں گے اس طرح سے یہ پرتیت ہوتا ہے کہ آنٹار کٹیقہ سے آسٹریلیا نکلا ہوا ہے پیلیو پلیٹ ٹیکٹانک کے ادھیان سے آسپسٹ ہوتا ہے سیویل میں ایک بارے بھی پوچھا جا چکا ہے کہ آسٹریلیا کا آئیڈنٹیکل کانٹیننٹ ہم سکل مہادیب کون ہے یہی ہے انٹار کٹیقہ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ساؤ مائگنیٹک پول ہے جیسے کہ نارت مائنیٹک پول نارت میں آرکٹک ریجن میں دیکھے تھے جو موب کر رہا تھا اسی طرح سے یہ ساؤ مائگنیٹک پول بھی یہ موب کر رہا ہے دس سے پندرہ کلومیٹر پر یر کی ریٹ سے اور آج دو ہزار پندرہ میں اس کی اس تھیتی یہاں پر ہے یہاں کا مطلب ہوا کہ جو آپ کا will کی لائن ہے انٹار کٹی کھا اس کے پاس لیکن دھیان دینے یو آگے بات ہے کہ انٹار کٹی سرکل کے باہر ہے باہر کا مطلب کہ کس دیشا میں پڑے گا جس گھر سے ہم لوگ نکلے انٹار کٹی کیا ساؤ تھیش میں پڑے گا نہیں نارت میں ہی پڑے گا اس سب تک دھیان میں رکھ یہاں سے کوئی بھی پلیس کسی بھی دیشا میں ہو گا تو سب نارت میں ہی ہو گا اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی جیولوجی جیسا کی آپ جانتے ہیں کہ پینجیا ہمارے پتامہ تھے اور ان کی اس چھت ساؤت پول پر تھی بکھندن ہوا دو پتر اتر میں انگارا لینڈ اور اس کے بعد گونڈوانا لینڈ پھر دونوں کی الگ الگ سنتانے انگارا لینڈ کی نارت امریکہ یوریسیا اسی طرح سے گونڈوانا لینڈ کے بن سچ دکشن امریکہ افریقہ انڈیا آسٹریلیا لیکن پتامہ جہاں کے تہاں ارثات انٹارکٹی کا کانٹینن اوشیش مانا جا سکتا ہے پائنجیا کا جو وہی پر ہے ایسا ماننا ہے جیولاجیسٹ جیو مارفولاجیسٹ اور جیو فیجیسیسٹ کا اسی لیے تو اس کی چٹانے سب سے پورانی ہیں آرکی ین یگین اور دھارو وار ین یگین اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کی جاگر توپوگریفی ایسی ہے یہ پورا پورا پلیٹو لینڈ کا بنا ہے اس پہ ماؤنٹین رینجج ریجج بیسین نہیں کیونکہ پلیٹو ہے اور پیتامہ ہے اور سب سے مونچا پلیٹو ہے اور اسی لیے اس کی آیوریج ہائٹ پوری ورل میں سب سے زیادہ ہے پلیٹو میں کیونکہ ورل کی پلیٹو کی ہائٹ مانتے ہیں اس کی سب سے زیادہ ہے اور یہاں پر ایک وینسن مائس ہے اس کا اگزیمپل جو کی یہ وینسن مائس یہاں پر ہے اور وینسن مائس کیونکہ چاہی 16,860 فٹ ہے اور لگ بھگ اسی کے اس پاس پورا پلیٹو ہائٹ یہاں پر جیو مارفلہ جی کی درش سے ایک ماؤنٹ ایرے بس ہے ایرے بس پربت وہ ایکٹیو والکینو ہے اور اس کی اونچائی 12,450 فٹ ہے یہ کہاں پر ہے یہ لوکیٹیڈ ہے راس آئیلینڈ راس سی میں یہ ہے ایرے بس اور ایرے بس میں آپ کو پرکرتی کا ویچیتر نجارہ دیکھتا ہے کیوں کیوں کہ یہاں پر ایک مہا بھارت سنگرام چل رہا ہے کس کے بیچ پانڈاؤں اور کوراؤں کے بیچ ارثات یہاں پر اوپر ایک آئیس سیلف ہے جس کی چرچہ ہم لوگ کر چکے ہیں بہت سی تل ہے لیکن اس کے اندر ایک کوراؤں کی سینہ در جو دھن کی ہے اگنی اگنی کا وہاں سے بیس پھوٹ ہو رہا ہے اور آش چری کی بات ہے یہ ایک سکری جوال مکھی ہے ورلڈ کے والکینوں کو ہم لوگ پڑھتے سمجھ دیکھیں گے کہ دنیا میں تین سکری جوال مکھی ہیں ایک تو یہی ہے ایر برس دوسرا ہے اسٹرام بولی جس کو بھومت ساغر کا پرکار سستم کہا جاتا ہے اور تیسرا ہے آئس لائن میں وہاں بھی ایک بھائیانک جد برف اور اگنی دیو کے بھی چل رہا ہے اور یہاں بھی چل رہا ہے کیوں ایسا ہے اس کا کاران بھی جاننے کی ضرورت ہے جب یہ پیتامہ بھیس پیتامہ یعنی انٹارکٹی کا کانٹیننٹ یہیں رکھ گیا اور اس کی سنتہ نے اتری گلاڈ میں یاترہ پر نکل پڑی تو یہاں پر ایک کانزرویٹی پلیٹ مارجن بنا سنرکشی پلیٹ کی نارہ اور درار بڑھتی گئی مہا ساگر کھلتے گئے مہا ساگروں کا چھیتر بڑھتا گیا تکٹانک میں آپ ایلانٹک مہا ساگر کا چھیتر بڑھ رہا ہے اس سمیہ انڈین اوشن کا بھی ایریا بڑھ رہا ہے اور پرنام کیا ہو رہا ہے کی انٹارکٹی کا کانٹیننٹ کے چاروں طرف سی فلور سپریڈنگ سمون نیتل پسران ہو رہا ہے تو اس رچناتما پلیٹ کنارے کے سہارے سے والکینک گیس نکل رہی ہے جانے دیجئے گیس ہم لوگ تو انٹارکٹکہ پڑ رہا ہے وہ تو آئی منڈل میں جا رہی ہے لیکن نہیں جانے دیں گے ہمارا اس سے بھی تو آستہ ہے کیونکہ UPSC اس استر کو تو آپ پر چھوڑ ہی سکتا ہے کی اوزون ہول انٹارکٹکہ کے اوپر ہو رہا ہے ہاں ہو رہا ہے اوزون ہول ہونے کا مین کارن کلورو فلورو کاربن ہے جو کی ڈیبلیو نیشن دوارہ چھوڑا جاتا ہے تو نارت ہمیسفیر میں ہونے دیجئے وہاں پر اوزون ڈیپلیسن اگر ساوت ہمیسفیر میں بیچارے پرکیت کی گوز میں چھوپے ہوئے ہیں کلورو کاربن نہیں چھوڑ رہے ہیں تو اوزون ہول پرکیت کا سب سے بڑا اوزون ہول کیوں کئیسے تو اس کا ایکسپلینیشن تو آپ کو دینا ہی پڑے گا اور سہارا آپ کو ملے گا کہاں بس یہ انٹارکٹیک کانٹیننٹ کی چاروں طرف کانسٹرکٹی پلیٹ مارجن سے نکلنے والی گیسیں جس میں پردھانتہ آرگن کی ہوتی ہے جو اوزون کی موٹی پرت کو وہاں پر چھرن کر دیتی ہے ڈیپلیٹ ہو جاتی ہے اس لئے دنیا کے لوگ اوزون کنجربیشن کی بات کر رہے ہیں اور انٹارکٹیک اوزون ہول کی بات کر رہے ہیں تو یہ رہا ماؤنٹ ایر برس کی قطعہ اور ماؤنٹ ایر برس ایسا لگ رہا ہے کہ یہ والکین اپنی بیتھا بتا رہا ہے کہ یہ ہی سے تمہیرا بھائی ہم سکل آسٹریلیا نکل گیا اس لئے آج اس کو یہاں پر رولائی آ رہی ہے ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے باد یہاں کی کلائمیٹ کا آئی ایک انداز لگاتے ہیں یہ ورلڈ کا coldest desert ہے desert تین طرح کا آپ جانتے ہیں ایک hot desert سہارا اور desert کا سیدھی مطلب ہوتا ہے جہاں پر ونسبتی کا وکاس نہ ہو اور اس کے کارن کئی ہو سکتے ہیں یا تو ادھیک تاپ جیسے سہارا آرب تھار یا تو ادھیک کم تاپ جیسے green land اور یہ آپ کا انٹار کٹ جا اور یا تو بہت زیادہ تاپ انتر جیسے منگولی تو جاگرفی میں تین طرح کے desert ہوتے ہیں لیکن human جاگرفی میں ایک چاؤتے طرح کبھی desert ہوتا ہے جہاں کسی مانوکت کارن سے منوسپتیوں کا بھیکاس نہ ہو تو یہ جو ہے cold desert ہے اور یہاں پر 90% area برب سے ڈھاکا رہتا ہے کچھ area تو برب سے کھولا ہی رہتا ہوگا کون area برب سے کھولا رہ سکتا ہے اس کا تو پتہ آپ map سے لگا کے بتائیے کہ سب ہی تو antarketic circle کے اندر ہے ایک اپنا سر نکالے اس کے اتر میں دیکھ رہا ہے کون ہے یہ ہے آپ گراہم لینڈ یہ گراہم لینڈ کس کو دیکھ رہا ہے جو اس سے بچھڑ کر چلا گیا cape forward cape hard یاد ہے آپ کو ساؤت ہمیرکی کا دکھ چھن کا cape اور یہ cape اور او cape دونوں کو ملا دی جی تو جیسے دو گوری آپ میں چون چل رہتی ہیں دونوں پوائنٹ آپ میں مل رہے ہیں اور دونوں کے بیچ سے گزرتی ہے ڈریک پیسز باقی آپ اس کو تیا سی اور اس کو تیا مائنر پلیٹ کے بارے میں تو آپ نے سیکھی لیا ہے اس کا مطلب کی 90% area اس continent کا برف سے ڈھکا ہے تو کیا برف کی موٹائی اتنا ہوگی جس کو بچے نکال کے آئیس کریم کی طرح کھا لیں کیا نہیں یہاں تو بھیم کائے کمکرن کا نواز ہے تو اس کھانے کے لیے برف کی بہت موٹی پر اچھا ہی ہے 1.9 km thick layer ہے اور اس کے بعد اتنی موٹی آئیس ہوتی ہے لیکن ایک چیز اور ہے یہ آئیس کیا یہ پر limited رہے گی یا یہ فائل لے گی سکڑ گی تو اس پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آئیس سیلف اور آئیس لائن اتر کی طرف فائل جائے گی یا نہیں ہاں لیکن جب سورج دکشن کی طرف جائے گا اور مکر ریخ چمکے گا تو وہ آئیس گل کر جل بن جائے گی اور سکڑ جائے گی اور اس طرح سے وہاں پر آئیس ڈریفٹ لائن ہوتی ہے جو کی اس میں ایک کلر سے دکھائی گئی limit آئیس ڈریفٹ اس کا مطلب یہاں تک آئیس آ جاتی ہے جیسے راس آئی سیلف نارمل یہاں تک رہتا ہے لیکن پھر یہاں پر آ جاتا ہے بڑھ کر کب دسمبر میں سچ دسمبر ہی یا جون میں اس کا اتر تو آپ کو دینا جون میں کیونکہ جب سورج جون میں اتری گول جائے گا تب یا آئیس limit کی ڈریفٹ پھائل جائے گی اور جب دسمبر میں سورج یہاں آ جائے گا ساؤتھ میں تب تک شکور کر یہاں آ جائے گی اور انتجار کر رہے ہیں اتری گول دیکھے خوج کرتا اور پہنچ جائیں گے یہاں پر اپنا سامان لے کر گے بی جس کو بھیم دیکھتے ہیں کہ بی گی وہاں کس کس مہینے میں زیادہ گئے ہیں ایک نظر ڈال ہی لگیے کہ یہاں پر ساؤتھ ہیمیسپیر میں یہ انٹار کٹکہ کے خوج کرتا آمون سین چودہ دسمبر سری گارہ کو پہنچے سکاٹ 18 جانری 1912 کو برڈ نام ان کا اچھا ہے برڈ سے نام لگتا ہے کہ اڑھ کر گئے ہوں گے اور صحیح بات ہے ایرو پلین سے گئے یہ لوگ تو سپ سے گئے تھے 29 نومبر 1928 کو پھوچ بھارت من کا نام لوگ کئیسے کہیں گے آپ اندار بھیجئے یہ 19 18 میں گئے اور 19 جنوری کو گئے کیا انہوں کا دماغ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا بتائیے جاڑے میں اس مہادی جا رہے ہیں جو کی world کا سب سے ٹھنڈا ہے coldest indiest کیا میرا یہ سنٹم صحیح ہے کیا یہ سب وہاں جاڑے میں گئے تھے نہیں ان کا دماغ یادہ سہی ہے scientist ہے نا اور جانتے ہیں کہ south hemisphere میں جب سورج لامبوت ہوگا تو مہینہ دسمبر کا ہی ہوگا اسی لیے نومبر دسمبر میں یہ لوگ یہاں پر پہنچے تو یہ رہا ان کا explorers کا اور ice limit کے drift کا اب یہ old desert ہے باقی اس کی thickness دیکھ لیا اور ایک coldest continent ہے driest continent دنیا کا سب سے سکھا rainfall ہوتی ہی نہیں اس نوفال کچھ ہوتی ہے تتھا windiest continent مطلب بہت تی برگت سے ہوا چلتی ہے کیوں نہ چلے ہوا کیوں کیوں کہ یہاں پر north hemisphere کی طرح سہی south hemisphere میں ناد pole کی طرح ہی south pole پر بھی polar vertex اترتے ہیں کیسے ہم لوگ اس کو tricellular میری ڈیانل circulation میں سیکھ چکے ہیں کی 60 سے اور 65 degree دکشن اکشان کے بیچ سب polar low pressure سے اٹھنے والی ہوا یں ٹروپو پاس تک جا کر ایک پارٹ ان کا اتر jet کے روپ میں آتا ہے ایک دکشن میں جاتا ہے ساؤتھ پول کے ٹھیک اوپر وہاں بنتے ہے دھروی بھامر اور اترتے ساؤتھ پول پر اترنے کے بعد اوہ wind diverge ہوتی یہاں سے اس ترس اترنے بعد چاروں ترہ اس لیے یہ ایک ایسا continent ہے جس windiest کہا جاتا ہے سب سے تیج ہوا یہاں پر چلتی ہے پلیٹو لائنڈ ہے پتھار ہے آئیس سیٹ بھی تو ہے اس لیے تھنڈی ہوا ہے اور یہاں پر تیمپریچر ورلڈ کا lowest تیمپریچر ہوتا ہے جس کا بوستوک یہ رسا کے ادھین رسا کا ایک ریسرچ اسٹیشن ہے یہاں پر 89 دیگری سیلسی تیمپریچر ہوتا ہے وستوک کا اور اس کے بات یہاں پر کچھ climatic condition دیکھنے کے بات پھر یہاں پر vegetation کے نام پر کچھ نہیں ہے کیول یہاں پر mass kai lichen وہ بھی کس پارٹ میں ہوگی اس کے outer پارٹ میں جہاں پر کی سورج کچھ کرنے دے دیتا ہے اور یہ یہاں پر سورج کا پرکاس پہنچتا ہے ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہاں پر بھی ناروی تو نہیں ہے اگر ہوتا تو اس کو بھی country of midnight sun کہا جاتا کیونکہ انٹارکٹک سرکل پر بھی اردھراتری کا سورج دیکھتا ہے دیت کیا ہوگی آپ انٹارکٹک سرکل پر اردھراتری کا سورج کس یہاں پر ہوگا 22 دسمبر تو 22 دسمبر کو ساؤت ہمیسفیر سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے اس لئے یہاں پر midnight sun دیکھتا ہے لیکن اس پر جی کے نہیں بنا ہے کیوں نہیں بنا ہے آپ سوچ کے بتائیے کوئی ہی ہی نہیں یہاں پر کوئی land ہی نہیں ہے ہی تو گراہم land رہنے والوں گھڑی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے لیکن یہاں نیرجن چھیت رہے جن سنکھیا گرمت بہت کم ہے کچھ جن ہے لیکن وہ ویجیانک جن ہے تو وہ ہر چیزیوں کو جانتے ہیں اس طرح سے یہاں کی climatic condition میں flora ملتے ہیں اور phona کے نام پر یا جیوں کے نام پر یہاں پر اس antarketic circle کے آس پاس krill مچھلیاں پائی جاتی ہیں pendoine bird seal پائی جاتے ہیں لیکن یہاں پر population کے نام پر scientist ہی ہیں north hemisphere میں arctic circle پر تو بہت لوگ ملتے تھے جیسے وہاں پر esquimo یا کا گھیر Samoyed Labs لیکن یہاں پر نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس کا اتر آپ کو دینا ہوگا کیوں اس climatic condition میں اتر گولارد میں لوگ ہیں لیکن اس climatic condition میں دکشن گولارد میں لوگ نہیں ہیں اس کا اتر آپ کو ملے گا human اور population جا گر پی میں جب آپ مانو کی اتر افریقہ سے سیکھ کر کے افیر ہر پورانی نئی دنیا میں لوگوں کو فیل دیں گے لیکن ان لوگوں کو دکشنی دھروپ پریشت انٹار ریٹکیا مہدیب میں جانے سے روک نہ پڑے گا کیونکہ سرکم پولر انٹار کٹ کیا کرن چل رہی ہے جس کا impact وہاں پر آو گمان کی اصو بیدہ ہے لیکن آج ہمارا scientist ان دھاراؤ کو چیرتا ہوا وہاں تک پہنچ جا رہا ہے ہمارا scientist کس طرح سے پہنچ رہا ہے world کے سب ہی scientist اس پر جا رہے ہیں ویسے تو پہلے بکشت دیشو نے اور بکشت سیل دیشو نے اس مہدیوب کا بٹوارہ کر لیا تھا کس آدھار پر اکشانس کے آدھار نہیں بٹا تھا دیشو آدھار کے آدھار پر جیسے 0 ڈگری سے 20 ڈگری تک ایک کوئی دیش لے لیا پھر 20 سے 40 تک دوسرا دیش ایسے سیکٹر میں بات لیا تھا بعد میں داد اچی کو پتہ لگا نارد امریکہ کو یعنی یونائٹی ایسٹیٹس کو اس نے راجہ کا پتہ نہیں موسی ہر بات لی کس کی انمت سے آپ لوگ نے بات یہ غلط ہے تو امریکن اور یوروپیان اور ارنی سب ہی ویدیز آگئے کنارے کنارے اپنا ریسرچ اس سن اس ستھاپیت کر کے اور یہاں کی کلائی میٹالجی جیولواجی پیلیوپلیٹ ٹیکٹانک بوتنی اوشنوگریفی ہر فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ریسرچ سے ہمارے بھاؤگولک بھاؤگربک اور پراؤکتک سنسادھن اتیاد رہشیوں کا اوہ بھیدھن ہوگا بھارت میں بھی اس فیلڈ میں ایک چھلانگ لگائی اور اس نے آ کر کے دکشن گنگوٹری دکشن گنگوٹری یہ ایک اسٹیشن ریسرچ اسٹیشن اسٹھاپیت کیا کب 1983 میں اور اس کے بعد پھر اس قدم کو آگے بڑھاتی ہوئے مہتری کو 19 نقبے میں اور بھارتی کو 2012 میں اسٹھاپیت کیا اور اس سب اسٹیشن آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لگ بھاب 70 ڈگری ساؤ لائٹی ٹیوٹ اور 10 12 ڈگری east لانگی ٹیوٹ کی ایرد گرد ہیں جہاں پر ریسرچ ہو رہا ہے ایک پر سنوط ہے کہ اگر بھارت کی اسٹھیتی اس پورب کے سیکٹر میں ہے تو اس نے اسٹیشن جیرو ڈگری یعنی بریٹین کے سیدھ میں کیوں اس تھاپیت کیا اس کو اپنے سیدھ میں اس تھاپیت کرنا چاہیے اس کو سبجنے کیلئے آپ کو جاننا پڑے گا کہ یہ بھارت میں گوہ میں اوشنک ریسرچ ہے اور انٹارکٹ کیا بھیان وہیں سے جاتا ہے تو یہاں سے ڈائریکٹ اگر سپس جائیں گی تو یہ لگ بھگ 68 ڈگری پوروی دی سانتر پر جائیں گی لیکن آئی اسٹیچ کنٹینووس جلیان کی اتنی لبی یاترہ کرنے میں خطرہ ہے اس لئے بھارتی یہ ریسرچ ویسلز پہلے یہاں سے جاتے ہیں یہ دکشن میں کے پاپ گوڈ ہوپ کے پاس اور یہاں سے پھر دکشن میں جاتے ہیں اور دھارا کی گتی آئیس برگ گتی سب کو دیکھتے ہوئے پھر یہاں پر یہ جیرو ڈگری کے آس پاس پہنچ کر کے اپنا اسٹیشن یا انساندھان کا اسٹیشن اسٹھاپیت کرتے ہیں آج سمدر بیجیان میں تقنی پرگت کر گئی ہے اس لئے آج ہمارے انٹار کٹی کا بیان کے سپ انڈیا یا گووہ سے ہو کر اور کے پاپ گوڈ ہو پھ ہوتے ہوئے اور جیرو ڈگری پر نہیں جا رہا ہیں اپ ہمارے گوہ سے سیدھے دکشن جا رہا ہیں اور گوہ اس سمدر 74 ڈگری پوروی دیش آنطر کے آس پاس ہے اور اس دکشن جاتے ہیں اور انہوں نے جو ریسرچ اسٹیشن منایا ہے بھارتی کو 76 ڈگری پوروی دیش آنطر پر اس تھیت ہے جس کا کارن کچھ ہوگا کی سرکم پیسفی کرنٹ لیکن مین کارن ہوتا ہے سوٹی بیلٹی یا پلیس اس پرکار سے ہمارے انٹارکٹی کیا ایکسپی دیشن میں انڈیانز کو پریاب سفالتا ملی ہے اور پورے انٹارکٹی کیا کانٹیننٹ کا لگ بھگ 1 4 پارٹ پر انڈیان سائنٹیس بیوین فیلڈ میں ریسرچ کر رہے ہیں ملی ہے